تو ساتھی ساتھ آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک نے مہنگائی کی چکی میں اور مہنگائی سے پریشان عوام پر ایک اور بجلی بم گرا دیا نیپرہ نے گراشی کے شہریوں پر بجلی گرا دی ہے کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے بجلی نو روپے چھاسٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اضافہ مئی کے ماہانہ فیول پرائس ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا کہ الیکٹرک نے مہنگائی کے ہاتھوں پریشان عوام پر پھر سے بجلی بم گرا دیا نیپرہ نے گراشی کے شہریوں پر بجلی گرا دی کہ الیکٹرک سارفین کے لیے بری خبر کہ الیکٹرک نے بجلی نو روپے چھاسٹھ پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی اضافہ مئی کے ماہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے موسیقی نیپرہ نے کہ الیکٹرک کو بجلی نو روپے بیالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری دی بجلی کی قیمت میں اضافہ مئی کی ماہانہ فیول ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا ہے نیپرہ آداد و شمار کا جائزہ لینے کے بعد تفصیلی فیصلہ جاری کرے گا کہ الیکٹرک حکام کے مطابق کہ الیکٹرک نے تین سو اسی ارب روپے وصول کرنے ہیں بجلی مہنگی ہونے سے مہنگائی کی چکی میں پیسے عوام کی چیخیں نکل گئیں عوام کا کہنا ہے کہ ایک جانب مہنگائی کا توفان برپا ہے دوسرے جانب دن رات کے لوٹ شیڈنگ نے زندگی اجیرن کر دی اب کے الیکٹرک کے جانب سے بجلی فی یونٹ مہنگی کرنا ایک ظالمانہ اقتام ہے بجلی دے کو کس ریٹ پر پہنچ گئی ہے پیٹرول دے کو کس ریول پہ پہنچ گیا حکومت اپنے آپ میں لگی ہے ایک دوسرے کو پر انظام لگا رہی ہے یہ عمران خان چور ہے شہباز شریف چور ہے یہ لوگ آپس میں لگے ہوئے ہیں غریب کا کسی کو احساس نہیں ہے پیٹرول دے کو کہاں آکے پہنچ گیا بجلی کا بل دے کو کہاں آکے پہنچ گیا کاروبار بند تنخواہ دار طبقہ کیا کرے گا کرپشن بڑھے گی غلط کاری بڑھے گی اس طرح معاشی بدحالی ہوگی اس کے ذریعے سے یہ تو آپ نے ایک کیلیکٹرک کے حوالے سے کہا ہے کہ اتنا ہائی رائز کر دیا قیمتیں مسائل درپیش نہیں ہوں گے آپ کو بھی ہوں گے مجھے بھی ہوں گے عوام کو بھی بجلی کے بل بھی اتنے اتنے بھیج رہے ہیں اور لوڈ شیڈنگ اتنی دیر جا رہے ہیں یہ لوگ بلکل جو نا عوام پریشان ہوئی بھی کے الیکٹرک حکام کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی بڑی وجہ عالمی مارکٹ میں مہنگا فیول ہے ملک میں بجلی کی قلت ہے اس لیے نیشنل گریڈ سے گیارہ سو میگا وارٹ لے رہے ہیں چیئرمن نیپرا کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کو سستی بجلی لینے کے لیے نیپرا کی ضرورت ہو تو ہم حاضر ہیں ہم سستی بجلی کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومت سے بات کرنے کو تیار ہیں